جی آئین ہوں پیارے ویدیارتیو پنجاب سٹیٹ ایڈیوکیشن بورڈ دی چھویں جماعت دی انگریزی دی کتاب می انگلیش کمپینین اوز دا لیسن نمبر اٹھ آئی ام رائٹنگ آ لیٹر میں ایک چتھی لکھ رہی ہاں کہ اس لیسن دی ایکٹیوٹیز دی لڑی وچ اولین ایکٹیوٹیز جڑی میں بچے ہو اسی چار پن چھے ست اٹھ نو دس ایسا رہی ہیں انگلیش گرامر دی نال جڑیان ہوئی ہیں بیا کرنا جڑیان ہوئی ہیں کہ اینا ایکٹیوٹیز دا سرلیک ہے لرننگ لینگویج ارتھات بولی دی پاشا دی سکھلائی سو بڑا مہتب پورن بچے ویڈیو ہے گا ایکٹیوٹیز گرامر دی جان کر ہونی بہت ضروری ہے جی تو انہوں گرامر صحیح آندھی ہوئے گی کہ تسی بہت سونے سوچ جے ٹانگ دینا لکھ سکو گئے اچھ گلتیاں نہیں ہونگیاں لکھی ہوئی گل نو تسی پھر سہجے ہی سمجھ بھی سکو گئے سو آؤ شروع کر دییاں جو میں پہلے بھی کننا ہونا تھی نوٹ بک نال لے لو پین لے لو تے ویڈیو نو پاوز کر کے نال دے نال تسی جڑیان گلنانے وہ نوٹ پر ہی جانے جانے ٹھیک ہے تے اگے بطن تو پہلے میں تنچیتا کر آدمان ٹوڑی چھے مہی جماعت دی جو میتھری بکے وہ دے سوال بھی ہل کر کے اسی چینل جو ٹे پائے جا رہے ہن ایٹھ دے نائنھ دے ٹینتھ دے میتھ دے سوال حل کر کے پا دیتے گئے ہن نائنھ اور ٹینتھ دے سائنس دے نومریکلز ہل کر کے پا دیتے گئے ہیں ایٹھ دے سائنس دے نوٹس دے سائنس دی ایکسسائزان دے سلیشنریو بھی حل کر کے پائے جا رہے ہیں تے اسی طرح انگریزی دے ففتھ کلاس تے سیونتھ کلاس تے ایٹھ کلاس دے لیسن ہی اسی طرح تیار کر کے پائے جارے ہیں سو جی توسی اے ہو جاتا بے دیا رتیانوں اے نا جماعتاں جس پڑھ دے ہویا نا جان دے ہو تے انہاں نو تیسے چینل دے بارے توسی جانکاری دے سکتے ہو سو آؤ شروع کریے تیوے لک اٹھ دی انڈر نائنڈ ورڈس انڈر نائنڈ ملکی وہ شبت جینا دے تھلے لیک پائی ہوئی ہے جینا دے تھلے لکیر پائی ہے لکھ اٹھ دی انڈرلائنڈ ورڈس ان دی فالورنگ سنٹینسز ہیٹھ لکھے واقعان دے بچ جڑے شبدانے تھلے لیک پائی ہوئیے انہا نو دیکھو انہا تے نگاہ مارو ان بچوں تے آنا دیکھنا ٹھیک ہے دی ڈاغ ورکس فیدفلی فور ہز ماسٹر ماسٹر دا مطلب مالک ڈاغ میں نے کتہ ورکس میں نے کم کردہ ہے دو کتہ ایک کتہ دیگا لے تے ورکس ایس آگیا ٹھیک ہے فیدفل ہندہ ہے وفادار فیدفل ہی دا مطلب ہو گیا وفاداری نال کتہ اپنے مالک لئی وفاداری نال کم کردہ ہے کم کردہ ہے کدھا کم کردہ ہے وفاداری نال کم کردہ ہے انہیں تسی گلنوں کے آنا سن دے جائے ہو اے ساری گلنوں آگے تو انہوں سمجھا یہاں جانگی ہیں ٹھیک ہے پھر گئے کندہ نے we cannot see clearly in the dark dark میں نے نیرا see میں نے دیکھنا cannot میں نہیں دیکھ نہیں نہیں سکتے we cannot see اسے دیکھ نہیں سکتے clear صاف صاف in the dark Asi idée which can see Jubal نہیں دیکھ سکتے کدھا نہیں دیکھ سکتے saf saf نہیں دیکھ سکتے مجھے لetically میں اجلے کریانوں دورانا جہاں میں کیا کدھا کم کردہ ہے وفاداری نال کم کردہ ہے کدھا نہیں دیکھ سکتے صاف صاف نہیں دیکھ سکتے اے نا گلن نبڑے تے آنا سنی جائے ہو ٹھیک ہے The old man is walking slowly بزرگ آدمی ہالی ہالی تردہ پیا ہے کدھا تردہ پیا ہے ہالی ہالی تردہ پیا ہے سلو دا مطلب ہالی سلولی دا مطلب ہالی ہالی کر کے ٹھیک ہے پھر کہ Please do the work carefully Please do the work کرپا کر کے کم کرو کم کدھا کرو carefully کہ آن نال کرو ٹھیک ہے ہونے دیکھو کہ انہیں The underlined words جیڑے شبدان دے تھلے لیک پائی ہوئی ہے tell us How the actions have been done कی کریاماں کدھاں کیتیاں جا رہیاں ہن Such words are called adverbs اے جیڑے شبدانے جینا نو انڈرلین کیتا گیا ہے اے نو ایڈورب کیا جاندہ ہے جینا سی پنجابی بیاکرن ویچ کے نیا کریا ویشیشن اور تھات کریا کیتی تے جاری ہے پر کریا کیوے کیتی جاری ہے جیڑا شبد سنو اید سے کی کریا کیوے کیتی جاری ہے اس شبد نو کریا ویشیشن یا انگریزی ویچ ایڈورب آکھیا جاندہ ہے اے گل بڑھے ہیں جو ہڑی ہڑی بول رہے ہیں تو اسی ویڈیو پاوز کر رہے ہیں اے گلہ نوڈ کر رہی ہے اور ساریاں ٹھیک ہے آگے چلیے ایکٹیویٹی نوڈ چار ٹھیک ہے کہ اندہ پک آؤٹ وہ ایڈوربز اندھی فاللوئنگ سنٹینس سو میں پک آؤٹ کر دیتا ہے پک آؤٹ دا ملے میں انڈرلائن کر دیتا ہے انہوں نے کہا پھر تسی انہا چاہو لبو تو انہوں شبد سنٹینس دے دیتے ہیں کہ اندہ انہا وچھوں تسی انہا ایڈورب لبو اے رکھو دی ڈاغ بارکڈ بارکڈ میں نے پونکڑا بارکڈ میں نے پونکیا کتا پونکیا انہا کتا پونکیا سیر آگیا لاؤڈلی اچی اچی پونکیا دیکھو وہ لاؤڈلی کی ہو گیا ایڈورب ہو گیا دی بوائے ٹاکڈ روڈلی روڈ ہوندہ ہے بتمیز روڈلی ہوندہ ہے بتمیزی نار ٹھیک ہے دی بوائے ٹاکڈ ٹاکڈ میں نے بولنا ٹاکڈ میں نے بولیا منڈا بولیا کتا بولیا بتمیزی نار بولیا روڈلی بولیا سو روڈلی کی ہو گیا کریا مشیشن ہو گیا ایڈورب ہو گیا کیونکہ وہ ٹاک جڑی کرے ہے وہ دے بارے جانکاری دے رہے ہیں شبت پھر آگیا دی چائلڈ کرائیڈ کرائی میں نے رونا کرائیڈ میں نے رویا چائلڈ میں نے بچہ بچہ رویا کتنا رویا بٹرلی رویا بٹرلی ہندہ بڑی برے طریقے نا بڑے دردنار طریقے نا بڑی ملکی اوہتے ترس آگیا بہت بری طریقے نا رویا بچہ بڑے برے طریقے نا رویا ٹھیک ہے we sleep at night رات بلے ملی کتھے منا گیا کس لے سننے ہاں we sleep early at night اسی راتی چھتی سننے ہاں ٹھیک ہے سو راتی سما گیا سننے ہاں کریہ آگئی تے early میں نے کی ہو گیا بچہ اسی چھتی سننے ہاں سو چھتی early دمدل کی ہو گیا تھے ایڈبرب ہو گئی پھر اسی کدھا سننے ہاں چھتی سننے ہاں ٹھیک ہے پھر آگئی the king treated king میں نے راجہ treat میں نے اندھا ہے برطا کرنا treated میں نے برطا کیتا his people اپنے جنتا نار راجے نے اپنی جنتا نار برطا کیتا کدھا برطا کیتا چھتی سننے ہاں دیا پاونا نار دیا پاونا نار اے بچے موڈلی گل سی اے دنال ہور جوڑیاں گلنا بھی نے جو اگے حلے آن گیاں آو چلیے ہونکن دے ان ایکٹیویٹی فور جڑی ایسیوں نہیں کیتی ہے you have learned some dash ly words جننے words ایسی کی کیتا وہ دے اگے ly لگا دیتا bitterly, carefully, faithfully, slowly جڑا شبد سیگا وہ دے اگے ly لاتا تھی وہ بن گیا ایڈورب کہیں دے سچ words are called adverbs اے ننو ایڈورب کیا جاندہ ہے کریا ویشیشن کیا جاندہ ہے انہیڈی دیفنیشن ہے کہ ہور دیکھ لو an adverb is a word that tells us more about a verb ایڈورب وہ شبد ہے جو ساننو کریا بارے ہور جانکاری جاندہ ہے تردہ تے ہے کتنا تردہ ہے روندہ ہے کتنا روندہ ہے سوندہ ہے کس لے سوندہ ہے کھاندہ ہے کتنا کھاندہ ہے بولدہ ہے کتنا بولدہ ہے سو جڑے ایک کتنا دا جواب دوے انہوں سیکھنے یہاں ایڈورب ٹھیکے جی دی فنکشن فنکشن میں نے اندہ ہے کام آف ایڈورب کریا ویشیشن دا کام کی ہے اس ٹو ایڈ دی میننگ ٹو دی ورب جو کریا ہے اوہ دے بارے اوہ دی ویاکیا کرنی اوہ دے بارے ہور جانکاری جانی اوہ چھے اوہ دا ارث جوڑنا ٹھیکے ایڈورب ڈیوز ٹو موڈی فائی اوہر موڈی فائی اندہ ہے تبدیل کرنا جڑے ایڈورب نے اوہ کریا نو تبدیل کر دن دنے پھر تردہ تے ہے خوڑی تردہ ہے تردہ تے ہے تیج تردہ ہے تردہ تے ہے لنگ مار کے تردہ ہے ٹھیکے سو آوہ دیکھئے این ایڈجیکٹیو ہنے دے الٹا آگیا ایڈجیکٹیو اچھا پھر ہاں دو جی گل سوری آگیا ایڈورب بچے ہو جڑا ایڈجیکٹیو ہے تو نوشہ پہلے دس چکے ہوں کسی لیسن ویچے ایڈجیکٹیو تے صرف ناؤن نو موڈی فائی کر دا ہے ناؤن نو پر جڑی ایڈورب ہے وہ ورب نو بھی موڈی فائی کر سک دیئے ایڈجیکٹیو نو بھی موڈی فائی کر سک دیئے تے ایک ہور ایڈورب نو بھی موڈی فائی کر سک دیئے ایگر تسی بڑے تیانہ دے نار موٹا موٹا کر کے لکھ لو ایڈورب آر یوزد تو موڈی فائی آ ورب ایڈجیکٹیو اور ایڈورب جوے کی ایڈجیکٹیو جڑا ہے ایٹ موڈی فائی زناؤن بٹ ایڈورب کن موڈی فائی آ ورب ایڈجیکٹیو اور ایڈورب ٹھیک ہے ایگر بڑی ایمپورٹنٹ ہے گی اور ایڈورب فار ایڈورب کلیئر is an adjective کلیئر تے ایڈجیکٹیو ہے گا کلیئر is modified by ly کلیئر لی کلیئر لی ہو گیا ہے ایڈورب سو کلیئر لی is an adverb adding dash ly to the word changes the focus to the manner in which something is being done مینر بنے کس تانگ دے نار جیڑی کریا ہو رہی ہے کس مینر وچ کس تانگ وچ کیتی جا رہی ہے یا کیتی گئی ہے انہوں کیا جاندہ ہے ایڈورب ہاو ہونکے چلیئے اوکے ہونکے نے ہون تھوڑی کل adjective دی کر رہے ہیں پہلے تاکہ ایڈجیکٹیو سمجھنا سوکھا ہے پھر ایڈورب چھتی سمجھا جائے گا ٹھیک ہے adjectives are used to add more to the noun جیدہ میں تانگ پہلے تسے adjective جڑا ہے وہ noun نو موڈیفائی کرتا ہے تے ایڈورب ہے ورب نو adjective نو تے ایڈورب نو موڈیفائی کر دیئے in our sentence کسی واقعی it describes the noun اے جڑا نام ہے وہ ہی بیاکیا کردہ ہے ٹھیک ہے پھر ناؤن ہے تے صحیح کدہ دا ہے پہاڑ ہے پہاڑ نام ہے پر اچھا پہاڑ ہے نیلا پہاڑ ہے برفیلا پہاڑ ہے ہا نا سو اے برفیلا اچھا نیلا اے کی ہوگے اے ہوگے وشیشن امارت نام ہے اچھی امارت باؤ منجلی امارت وڈی امارت پرانی امارت سو پرانی وڈی باؤ منجلی اے سارا کی ہوگے بچھو اے ہوگے وشیشن او ان دیکھو ادھا نا رہی تا نوہرگل سمجھ آجائے گی it is also called the describing world مولی بیاکیا کرن وڑا وڑا جو ادا ویروا دندہ ہے انہیں امارت بارے امارت پتہ لگ گئی اے امارت ہے اے ناؤن ہے انہیں امارت کتنا دیئے وڈی ہے پرانی ہے نوی ہے مجبوط ہے کمجور ہے سو اے جڑی ہیں چیزیں وڑا دنی ویاکیا کریں انہوں کیا جاندہ ہے اجیکٹیو بچھو بڑا اروچک چیزیں جی تو سیتیا آن دینا سنو اور سمجھو تے تو انہوں ہے بولی جڑی سکھنی ہے بڑی آسان ہو جائے گی آدھا خون کے نیا ایکزامپل ہے he is a tall boy انہوں کو بوائی میں نے کیا گیا ناؤن کسی بھی انسان دا بندے دا جانور دا تھا دا شاید نام جڑا ہے شبد برتیا جاندہ ہے انہوں کینے یہاں ناؤن انہوں کیتنا دا بندہ ہے کہ انہوں نے لمبا بندہ ہے سو لمبا کی ہو گیا جی شیشن ہو گیا سو tall is an adjective he is a tall boy he is a boy but he is a tall boy ٹھیک ہے پھر آگیا رینہ is a rich girl رینہ ایک کڑی ہے پر کدانی کڑی ہے امیر کڑی ہے سو rich کی ہو گیا adjective ہو گیا کہتا ہے adjective girl دا کڑی کدانی کڑی امیر کڑی I have a warm blanket blanket میں نے کمبڑ تے warm میں نے نگا میرے کوڑ ایک کمبڑ ہے کوئی پچھے کدانی کمبڑ ہے کہنے warm blanket نگا کمبڑ سو نگا گی ہو گیا ویشیشن ہو گیا I have a warm blanket سو بچیو دیکھو اے جیڑا لبنہ ہے نا جیسی لبنہ ہے پی adjective کتھے آگا ہے تے پہلے ناؤن لبو ناؤن کتھے آگا ہے پھر پچھو کدان دا ناؤن ہے بلینکٹ ہے کدان دا ہے نگا ہے warm blanket Harry is a strong boy Harry ایک منڈا ہے کدان دا منڈا ہے strong منے تگڑا منڈا ہے سو تگڑا strong اے کی ہو گیا adjective ہو گیا ویشیشن ہو گیا اب ہون ہو رگ گے چلیے ہون آگیا ایکٹیویٹی نمبر 5 find any 5 ڈسکرائبنگ ورڈ فروم دی پویم ہون دیکھو ہون تو انہوں ہے لیسن مل گیا میں تے تنہوں کر کے دست دانگا پر میں تنہوں کمانگا تسی ویڈیو پاوز کر لو پویم ٹوڈکول ہے گی یہ پہلا ویڈیو تسی دیکھیا ہویا جو میں پویم دا سارا ڈسکرائب کیتا ہے وہ دا ترجمہ کیتا ہے وہ چو تسی آو لب بن دی کوشش کرو تے پھر اگے بدنا ٹھیک ہے and write them in the space provided جڈی تھاں دیتی ہو یہ اونا بچ لکھو also write the word that it describes تے جیڑے ناؤن نو جیڑے شبد دیو بیاکیا کر رہا ہے adjective وہ بھی لکھو ارثات نام نو بھی لکھو تے نام دے نال دے adjective نو بھی لکھو سواہ دیکھئے بڑا انٹرسٹنگ ہے for example انہوں نے example بھی دیتا ہے once there was a big green tree tree آو گیا روک انہوں نے دو بھی شیشن آگے بڑا بھی سی تے ہرا بھی سی بڑا ہرا روک سی ایک بھی شیشن آگیا بڑا ایک بھی شیشن آگیا ہرا پھر اگے دیکھو little boy boy میں نے منڈا little boy میں نے چھوٹا منڈا so little کی آگیا بھی شیشن آگیا played کھیڑیا کہ تھے under its cool shade shade میں نے چھاں کتنا دی چھاں تھنڈی چھاں چھوٹا منڈا روک دی تھنڈی چھاں ہیٹ کھیڑیا سوہاں دیکھو describing word کھیڑیا ہوگی big وڈا little چھوٹا cool تھنڈا تے described word noun کھیڑا ہوگیا روک ہوگیا منڈا ہوگیا تے چھاں ہوگی ٹھیک ہے ہون اس طرح اسی poem دی وچوں lesson دی وچوں noun بھی لبنے نے noun بھی لبنے نے تے adjective بھی لبنے نے سوہاں کریے شروع okay address noun sirnava کتنا دا address right address sahi sirnava mummy noun کتنا دی mummy dearest mummy sabato tyari mummy pen کتنا دا pen numa pen new pen sheet varka کتنا دا varka long sheet lamma varka blotting paper جدو بچے دو شبت آجان نا انہوں کمپاون noun کمپاون noun جیو میں دائن ٹیبل ٹھیک ہے یہاں پھر میں کمپاون ٹھیک ہے انہوں کنے کمپاون noun ٹھیک ہے سو blotting paper آگیا تیار بلوٹ پیپر کتنا دا بلوٹ پیپر بدیا بلوٹ پیپر نائس بلوٹ پیپر سو دار پیپر 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 بچے شاید انہوں لبن دیو کسیش کرو تاکی دماغ دیوی بہت کسرت ہووے دماغ دی جڑی پتھے کھچو تان ہووے تاہی دماغ تاہی کمپاون شروع ٹھیک ہے لیٹس لرن موڑ اڈجیکٹیو کہیں آؤ اسی کچھ ہور اڈجیکٹیو کچھ ہور وشیشن سکھئے and then پھر اسی continue جاری رکھاں ڈجیکٹیو بے ڈجسی دیو دسکرائبنگ ورڈز آر کال اڈجیکٹیوز جڑے شبد تے ویاکیا کردے نے انہوں نے کیا جاندہ ہے اڈجیکٹیوز کہنے دیئر کین بی ادھر ڈسکرائبنگ ورڈز بی فور بوائے کہنے اسی لیٹل بوائی دی جگہ ہور بڑے سارے شبد اڈجیکٹیو دے تو آرتے ورط سکدے سی یا ورط سکدے ہاں کدہاں فیٹ بوائے بوٹا منڈا شوٹ بوائے چھوٹا منڈا تال بوائے لما منڈا گوڈ بوائے بیبا منڈا بیڈ بوائے گولا منڈا بیگ بوائے وڈا منڈا ایچ سٹرہ آد 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 all these are adjectives ایڈے فیٹ شوٹ تال گوڈ بیڈ بیگ آد اے سارے کینے بچے ہو اے سارے ویشیشن ہن اے سارے adjectives ہن اب اگے چلیو ہون آگیا ایکٹیویٹی نمبر چھے بڑی مجدہ آرے ٹھیک ہے اے بڑی انٹرسٹنگ ہے بچے ہو اے میں تسی جرور کرو پا ہمیں جنیاں گلتی ہیں مردی ہون کرو جرور آو اے چو کہندے پی تسی اپنے بارے لکھنا ہے ایڈجیکٹیو ورط کے انہوں نے تمہیں سنٹینس دے دیتے نے تے ویچ خالی ستان چھڑ دے نے تے کہندے ہو خالی ستان نہ دے ویچ تُسی ایڈجیکٹیو پر نینے پیارے ہو ہاں جی کہندے میک سنٹینسز اپنے آپ بارے وات بناو یوزنگ ایڈجیکٹیوز ویشیشنا نو ورط دے ہوئے کہ شروعات کتنا ہو گئی مائی نیم ایز منراج سنگھ انہیں شروع کرتا ہے پھلے میرا ناں منراج سنگھ ہے اور انہوں کے دیکھئے میں انہوں تنو جواب دے رہنے نے پر تُسی ویڈیو پاوز کرو تیاب پرندی کوشش کرو تی پھر وہ دا میل کرو ٹھیک ہے ہاں دیکھو آئی ایم آ میڈل سکول سٹوڈنٹ انہیں میڈل کی ہو گیا بچے ہو بھی شیشن ہو گیا میں ایک سٹوڈنٹ ہاں کہہ دا سٹوڈنٹ ہاں مدمک سکول دا سٹوڈنٹ ہاں ارثات چھ می تو اٹھویں کلاس تک دے جڑے بچے نے میں اونا چا پڑا نو والا ہاں آئی ایم آ میڈل سکول سٹوڈنٹ جڑا اپنے ایک سینئر سینئر سکول ہوندہ ہے ایک پریمری سکول ہوندہ ایک میڈل سکول ہوندہ ہے میں میڈل سکول دا میڈیار تھیں ہاں ایک بڑھ گیا پہلا سنتینس پھر آئی لیو این آ سمال سٹی میں ایک چھوٹے جے شہر وچے دیلنا ہاں توسری ویلیج بھی لکھ سکا دیو آئی لیو این آ سمال ویلیج ٹھیک ہے آئی ہے آئی لیو پہل وڈیا ٹھیک ہے ہماری بہت کھل رہا ہوا یا نہیں ہے گا آئی ہوا نائس کمپیکٹ ہاؤس کہیں دے ایٹیزا ویری کمفرٹیبل ہاؤس کمفرٹیبل میں نے سکھاما آرام دائک وہ جڑا میرا کار ہے ایک بڑا ہی سکھاما بڑا آرائم دائک ہے کہیں دے آئی سٹڈی اینا سمارٹ سکول ہاں بھی میرا سکول تھی ہے پر میرا سکول کڑے والا ہے سمارٹ سکول ہے گا ہے آئی سٹڈی اینا سمارٹ سکول کہیں دے ایٹیز دی بیسٹ دی ہے نا تھے دی تو بات پھر دی بیسٹ سکول ان مائی سٹی اے میرے شہر دا سبتوں ودیہ سکول ہے پھر گیا گیا می سکول has many many بہت ساریاں یوسفول میں نے لاہے وند ہرز میں نے جڑی بوٹیاں میرے سکول ویچ بہت ساریاں لاہے وند جڑی بوٹیاں ہن اگائیاں ہیاں بڑی سونی تھاں ہیں اسی ساری بھرتی ہوئی ہے اینڈ اتے شیڈی شیڈی میں نے چھاندار سنگنے ٹریز میرے سکول ویچ بہت ساریاں لاہے وند فیدے وند بوٹیاں بھی ہن اتے چھان والے رکھ بھی ہن ہونڈے کو شیڈی یوسفول حفظ ہو گیا ناؤن تے یوسفول ہو گیا توڑا ایڈجیکٹیو دی بیسٹ بھی ہو گیا ایڈجیکٹیو سمارٹ ہو گیا ایڈجیکٹیو کمفرٹیوڑا ایڈجیکٹیو نائیس کمپیکٹ ایڈجیکٹیو سمال بھی ایڈجیکٹیو میڈل بھی ایڈجیکٹیو سو بچے میں ایڈا پڑھ دیتے ہیں تو انہوں 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 بھی کوپی کرنے دیلوں انہیں تسی بھی تھوڑا دماغ لڑا کے سوچو ایڈی جگہ ہور کی پر سکدے ہو ٹھیک ہے تسی لیکھ سکدے ہو آئی لیو نا بیگ سٹی آئی لیو نا ایڈیو مہار سٹی کہتے ہو ایڈیو میڈیو سٹی آئی لیوNY بہت بڑا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلام کریں ان کے ایڈجیکٹیب کیا اس کے لئے ان کے لئے لکھا دیگر پسپرین دیگر ان کے لئے بچے ایڈجیکٹیب دیگر دیگر تو اس کو بچ auth و ان کا مرضی ہے ください گونک کا ہمارا ہیں تو گل کمیں کریں گے گل بچےوں میں زیادہ کنی کریں گے سفق سانجنت اگر بن کریں گے ہیم کر رہی اسے سٹرانگگ واری جتھر دخ excuses ہے کہ انہیں مونو از سٹرانگر دین اے ای آر کے اگے دین لگیا پر مونو جڑا ہے وہ ہیری نالوں جیادہ تگڑا ہے جدہ اسی پنجابی جگہ نے نالوں اتھے کہ انہیں دین وہ دے نالوں جیادہ امیر ہے وہ دے نالوں جیادہ گریب ہے وہ دے نالوں جیادہ لمحہ ہے وہ دے نالوں جیادہ موٹا ہے اسی پنجابی جگہ نے نالوں اتھے انگریز جگہ نے دین سٹرانگر دین ویکر دین ٹولر دین سمارٹر دین ٹھیک ہے تے جے آجائے دو تو زیادہ وہ دو وچوں جڑا تین یا تین تو زیادہ آلے جڑے نے انہیں چاہتے جڑا سب تو زیادہ تکڑا ہے تے اتھے لگ جاند ہے سارے ہنچ نہیں وکی اس دی سٹرونگ ایسٹ وکی سارے نارو تکڑا ہے ٹھیک ہے جب میں کہا ہاں ہی اس دی فاسٹس رنر ان اوار سکول سارے سکول چو سب تو تیج دوڑن وڑا ہے تہاں اسی اس طرحisin برکت رہے ہیں سو او اے دے بارے ہور جانکاری لیے ٹھیک ہے دی ورڈ سٹرونگ ایسٹرونگ ڈاکوالیٹی گن ہے گا اے نیسٹرونگ منہ تکڑا مونو ایسٹرونگر دن ہیری مونو ایسٹرونگ مور سٹرونگ دن ہیری ار تھات جڑا مونو ای وہ تو زیادہ تکڑا ہے وکی اس دی سٹرونگیسٹ میس وکی اسٹرونگر دن بوت ہیری اور مونو مونو ناڑوی حیری ناڑوی انہا ناڑوی تگڑا ہے اور تھا تینہ وچوں سبتوں جارہ تگڑا ہے ٹھیک ہے ان دی سنٹینسز اباب دیر ایزا کمپیریزن آو دا کوالیٹی کمپیریزن آو دا پچھو تلنا کیتی گئی ہے تاکرا کیتا گیا ہے میل کیتا گیا ہے کڑی کوالیٹی دا سٹرونگ دا تگڑا تے ہے پر آو دیکھئے دونوں چو کڑا جارہ تگڑا ہے دیکھئے دیکھئے تینہ چو سبتوں جارہ تگڑا کیڑا ہے ٹھیک ہے سو ایک کہہ سبتوں جارہ ایک کہہ ناڑوں آو گے چلی ہوں ان انگلیش گرامر ایٹیس کالڈ ڈگریز آف کمپیریزن ارثات تلنا کرندیاں کہلو تلنا کرندے پدر ٹھیک ہے ایٹ میز دیٹھو اور مور ٹھنگز ان پیپل آر کمپیرڈ فور ہیویگا کوالیٹی دو یا دو تو ود بندے کسے گن نو لے کے کسے خوبی نو لے کے انہ دی تلنا کیتی جاندی ہے اینڈ تو اسیس اتے جانے آ جاندہ ہے ہو ہیز مور آف دیکھوالیٹی کے دے وچھ او گن جڑا او خوبی جاندہ ہے ٹھیک ہے لیٹ اس لکر دی فالوینگ تھری ٹیبل کہیں دے انہ سی تین ٹیبل جڑے نے انہ تے نگاہ ماری ہے او ٹیبل جڑے نے دے شو دی ڈگریز آف کمپیریزن ڈیفرن ٹائپس آف ایڈجیکٹیو سارے ایڈجیکٹیو نے بچے ہو ایک انہوں کیا جاندہ ہے پوزیٹیو جے کلے لی ورتے آجائے پوزیٹیو جے دو دے وچھ ورتے آجائے تے کمپیریٹیو تُلنا کیتی جاندی ہے تے جے تین یا تین تو ود لی ورتے آجائے تے انہوں کی نے سپرلیٹیو ٹھیک ہے آو گے چلیے انہوں اے دیکھو کلے لی پوزیٹیو ایڈجیکٹیو کیا جاندہ ہے انہوں سمپل دو دی گال ہو جائے تے کمپیریٹیو تے تین یا تین تو ورد دی گال ہو جائے تے سپرلیٹیو سو تُسی دیکھ لو بچے ہون پڑی جاؤ سٹراؤنگ سٹراؤنگر سٹراؤنگیسٹ اے تمہیں یاد کرنے پڑھنے کے کائنڈ میں دیال لوں کائنڈر جارہ دیال لوں کائنڈسٹ سب تو جارہ دیال لوں لاؤنگ میں نے لما لاؤنگر میں نے دو دی وچ جیادہ لما تے لاؤنگسٹ میں نے سب تو لما سمال میں نے چھوٹا سمالر میں نے دو وچوں ایک چھوٹا سمالر میں نے سب تو چھوٹا سویٹ میں نے مٹھا سویٹر میں نے دو دی جلے گال ہو رہی ہے تے جیادہ مٹھا نالوں جیادہ مٹھا سویٹسٹ میں نے سب تو مٹھا ٹال میں نے لما ٹالر میں نے جیادہ لما ایک نالوں دو جا لما طولست میں نے سب تو لما ینگ میں نے جوان ینگر میں نے نالوں زیادہ جوان ینگست میں نے سب تو زیادہ جوان آوگے چلیے اور دیکھئے فیٹ فیٹ میں نے موٹا فیٹر میں نے ایک نالوں زیادہ موٹا فیٹس میں نے سب تو موٹا سلم میں نے پتلا سلمر میں نے دو دی جلے گل ہو رہی ہے او دے نالوں زیادہ پتلا سلمسٹ میں نے سب تو پتلا ڈیپ میں نے ڈونگا ڈیپ پر میں جارہ دوں گا تے ڈیپ پیسٹ میں نے سب تو ڈوں گا ان بچوں کچھ شبت ایسے نے جینہ بھی چگے ڈی آر تے ڈی ایسٹی نی لائے جا سکتا وہ تو انہوں بکھرے طور پر چیتے کرنے پڑھنے گے جدہاں بیوٹی فل انہوں نے اسی بیوٹی فلر جا بیوٹی فلسٹ نہیں کہا سکتے انہوں نے کتا کر دیا ہے مور بیوٹی فل موسٹ بیوٹی فل ایکٹیو مور ایکٹیو موسٹ ایکٹیو ہیلپ فل مور ہیلپ فل موسٹ ہیلپ فل کیر فل مور کیر فل موسٹ کیر فل ٹھیک ہے آوکے چلیے اسی طرح اٹریکٹیو مور اٹریکٹیو ملکی اکرشک جیادہ اکرشک سب تو اکرشک پاپولر ہرمن پیارا جیادہ ہرمن پیارا سب تو جیادہ ہرمن پیارا فیدفل وفادار مور ویدفل جیادہ وفادار موسٹ میں فیدفل سب تو زیادہ وفادار فیمس میں نے مشہور مور فیمس دو وچوں ایک زیادہ مشہور موسٹ فیمس سب تو زیادہ مشہور ڈیفیکلٹ میں نے اوکھا مور ڈیفیکلٹ دو سوالان دیگل ہو رہی ہے اسی کہ میں دس question is more difficult than this one اے سوال اے دے نانو جیادہ اوکھا ہے موسٹ ڈیفیکلٹ سب تو زیادہ اوکھا this is the most difficult question among this in this exercise this exercise which اے سوال سب تو زیادہ اوکھا ہے intelligent میں نے بدھی مان مور intelligent دو دیگل جلے اور یہ زیادہ بدھی مان موسٹ intelligent کسی گروپ بچ سب تو زیادہ بدھی مان polite میں نے ملکی کہہ دے ساؤ بڑی عزتنال گل کرن وڑا مور polite زیادہ ساؤ موسٹ polite سب تو زیادہ ساؤ آوگے چلیے پھر اگلا آگیا اے تیسری کٹیگری آگئی ہونو مور موسٹ بھی نہیں بڑھتا ہے جانگا اے بھی تو ہونو چیتے کرنے بڑھنے گے اے دی لسٹ اللہ بھی چیتے کر لو بیڈ ورس ورسٹ بورا جادہ بورا سب تو بورا گوڈ بیٹر بیسٹ وڈیا جادہ بیٹر سب تو وڈیا بیسٹ فار فاردر فاردیسٹ کیونکہ یہ تھے فیرر نہیں لگا تی ایج لگیا ہے فار فاردر فاردیسٹ لیٹل لیسٹ لیٹل میں نے تھوڑا لیسٹ میں نے جادہ تھوڑا لیسٹ میں نے سب تو تھوڑا مچ مور موسٹ مچ میں نے جادہ مور میں نے تھوڑا جادہ ہور جادہ موسٹ سب تو جادہ سم میں نے کچھ مور میں نے جادہ کچھ موسٹ میں نے سب تو جادہ مینی میں نے بہت سارے مور میں نے تھوڑے ہور جادہ موسٹ میں نے سب تو جادہ سو بچوں اس طرح چیزیں لکھتے ہیں تو انہوں بار بار پڑھ کے پڑھنی پہ گی اور انہوں برطنی پہ گی یہ رہا ہور کوئی حل نہیں ہے گا جی میں ایسی پہاڑے یاد کر دیاں تو انہوں سارے رٹے لانے پہنے گے ٹھیک ہے انہوں نے جاد کرنا پہ گا اور ہے آم بولی وچ آم لکھتی روپ وچ تے اے پڑھن وچ تنہوں آم انہوں نے ٹوڑا ٹاکرا ہندہ رہے گا تے جے تسیہ چیزیں سکھ لاؤ گے تے آنا لے سمجھ پھر ٹوڑی انگریزی دہ جڑا کام ہے وہ بڑا سوکھا ہو جائے گا آؤ گے چلی ہوں ہون آگیا ایکٹیویٹی نمبر سیون کہنے ہیئر آر سم سنٹینسز میکنگ کمپیریزنز یہ تھے کچھ واق دیتے جارہے ہیں جینا وچ تلنا کیتی جارہی ہے بیٹوین ٹو ٹھنگز دو وستوہاں وچ دو ناؤن وچ fill in دی بلینکز پھر دی موسٹ سوٹے وال فارم جڑا ایڈجیکٹیو بریکٹ بھی دیتا ہویا ہے وہ دا تسی جڑا کمپیریٹیو فارم لگی ہے وہ ٹکویں وہ پر نہیں ہے سو آؤ پر یہ ہے انہیں کتاب جو دیتا ہویا ہے تسی ویڈیو پاوز کر کے انہوں پہلے آپ کر لو تے پھر میرے جڑے آنسر نے انہوں نے میل کرو آؤ دیکھئے بگ میں نے وڈڈا تے بگ دا کی وجہ نال جیادہ وڈڈا می روم is bigger than yours میرا کمرہ تیرے نانوں جیادہ وڈڈا ہے ہن دے کبچے تیرے لگے yours جے میں ایسا ہٹ آدما فے میں نو لکھنا پہ گا then your room تے کیونکہ میں روم ہٹ آتا تے فے میں تے ایس لگاتا اے ایک انگریزی را تانگے جیدہ میں کما my pen تے دو جی جو میں بھی کہتا this pen is mine اے میرا ہے اے کینڈ دا ایک تانگ ہے ٹھیکے اے اگلے جلے کوئی وشے آنگے اے اگلے جلے کوئی وشے آنگے جیدہ his her hers their theirs your yours so my room is bigger than yours جے میں ایسا ہی لگاندہ پھر میں نو لکھنا پہ گا your room میرا کمرہ تیرے کمرے نانوں جیادہ وڈڈا ہے سچین سکور سچین دا سکور is better good دا کی ہندہ ہے اسیو نہیں پڑے ہے اوپر better than شواگ شواگ دے سکور نانوں سچین دا سکور جیادہ وڈیہ ہے the pacific ocean پرشانت مہا ساگر deep میں نے ڈوں گا deeper میں نے جیادہ ڈوں گا is deeper than the arctic ocean جیڑا pacific ocean ہے وہ arctic ocean نانوں جیادہ ڈوں گا ہے پھر آگیا the arctic ocean is cold colder جیادہ ڈھنڈا ہے the arctic ocean is colder than the indian ocean ہند مہا ساگر نانوں arctic مہا ساگر جڑا ہے اور زیادہ ڈھنڈا ہے روی is more polite than sunny روی جڑا ہے اور sunny نانوں زیادہ ساو ہے ہون بچوں ویسے میں ایک گلت سے تڑے تیہانچ لیا دوما انگریزی ویچھ نے کافی ایکسپشن ساگی ہے کافی آپ وادوی نے تے کئی جگہ دو دو تانگوی دو دو جواب بھی ایکسپٹ کیتے جاندے جی تو سی ڈکشنری کھول کے دیکھو میں چیک کر دیا سیگا ہون ڈکشنری دے ویچھ پولائٹر تے پولائٹسٹ بھی ورتیا جاندہ ہے سو میں ٹیچرزو بہنتی کرا گا کہ کوئی اگر بچہ پولائٹ دا کمپیریٹی پولائٹر لکھ دا ہے تو انہوں گلت نہیں کرنا چاہیدہ چونکہ ڈکشنری ویچھ میں دیکھا ہے کہ لکھے آئے پولائٹ دا کمپیریٹی پولائٹر تے سپر لیٹی پولائٹسٹ بھی ایکسپٹے ہو لے سو دونوں لکھے جا سا دنے مور پولائٹ بھی چل دا ہے تے پولائٹر بھی چل دا ہے ٹھیک ہے اے میں ٹوڈی جان کر رہی اگل آ گیا مائی سسٹر اس ٹولر دین می ایتھے ویسے جاتر بندے انہوں نے کہا کہ مین ہی آنا چاہیدہ آئی آنا چاہیدہ پر میں نو لگ دا ہے مین ہو رائی دونوں ہون پروانیت کر لے گئے نے پروان کر لے گئے نے ٹھیک ہے نیتے آم تاورتے جدو میں سکول پڑھ دا سکھا مین ہی گلت کر دندے سی میرے ٹیچر کہندے سی مائی سسٹر اس ٹولر دین آئی ایم تو یہ سنٹنس پورا آئے گا تھے آئی ایم آنا چاہیدہ ٹھیک ہے پر آج کل میں دیکھتا ہوں کہ مین ہی بڑی آم تاورتے بڑھتے آ جا رہے ہیں ٹھیک ہے مائی سسٹر اس ٹولر دین می میری پینڈ میرے نانوں جیادہ لمی ہے روز اس مور بیوٹی فول دین میری گولڈ گلاودہ فل گیندرے فل نانوں جیادہ سونا ہے دی ارث اس لارجر دین دی مون ترتی چاند نانوں زیادہ وڈی ہے لارج منہ بڑھا تی لارجر منہ زیادہ وڈا ان آؤنس is لیسر یا لیس لیسر بھی چل دا ہے لیس بھی چل دا ہے دین اپونڈ میں لیسر لکھے بچے ہو تو اسی لیس بھی لکھ سکتے ہو ان آؤنس is لیس دین اپونڈ ٹھیک ہے پونڈ بچے ہوں نے چار سو چرنجا گرام دے برابر ہوندہ ہے تے آؤنس جڑ ہے اٹھائی گرام دے برابر ہوندہ اے یوکے وچے یا یوے سے وچے ماب دن برتے جاندہ ہے ان اسی انڈیا وچے نونی برتے اسی کلو گرام تے گرام برتے ہیں امکہ سسٹم برتے ہیں پرانے زمانے جاہے پونڈ تے آؤنس برتے جاندے سے پونڈ چار سو چرنجا گرام دے برابر ہوندہ ہے اپروکسی میٹلی اٹھائی گرام دے برابر ہوندہ ہے ٹھیک ہے لرننگ مینڈرین مینڈرین باتا کیے بچے ہو چین وچ بولی جانوالی بولی مینڈرین is more difficult than learning English انگریزی سکھ نانو مینڈرین سکھنی جادہ اکھی ہے more difficult than learning English ٹھیک ہے آؤں گا چلیے ایکٹیویٹی نمبر اٹھ complete the following sentences by using the correct form of adjective given in bold کہ اندے ہیٹھ لکھے واقعہ انہوں پورا کرو ٹھیک ہے انہا دے جو adjective ہے صحیح روپ دا جو adjective ہے انہوں لکھ کے ٹھیک ہے اگزامپل دیتا ہے انہوں نے I have a fast car میرے کو لیک بڑی تیز car ہے but my friend's car is faster پر میرے دوستی car ادھے نالوں بھی جادہ تیز ہے is faster ٹھیک ہے آؤں گا چلیے دیکھئے exercise okay this is a nice dog اے اک ودیہ کتہ ہے it is much nicer than my friend's dog اے میرے دوستے کتے نالوں وی جادہ ودیہ ہے ٹھیک ہے here is لکشمی اے لکشمی ہے she's five years old او پنج سالنہ دی ہے ہر بردر رام is ten او دا پرا رام دس سالنہ دا ہے رام is elder رام وڈا ہے عمر بھی جد اگل کرنی ہے بچے ہو اسی اوڈ دی جگہ ایلڈر وڈت لیا جڑی ہم وستوہاں نے بے جان چی جان او نالے اسی اوڈ اوڈر اوڈسٹ وڈت لیا تے جڑے اپنے پرانی نے ایسی بندے آگیاں او نالے اسی اوڈ ڈیلڈر تے ایلڈسٹ وڈت لیاں ٹھیکے انیتہ انکہ ہی بندے ویسے مریضی چھ اوڈ ڈیلڈر بھی لکھ دن دنے پر آم طورتے صحیح طورتے ایلڈر لکھے آجاندہ ٹھیکے جڑہ بڑڈا ہے انیتہ ہے انیتہ ہے انیتہ نو ایک بڑا روچک تو روچک شوق ہے ٹھیک ہے پچھلی چھٹی میں ایک بڑی ودیہ کتاب پڑی پر پچھلے گئے شنچر ایت میرے پتا جی نے بلکی اوہ تو بھی ودیہ کتاب دیتی ارثات جیڑی کتاب میں پچھلے چھٹیاں چاہے ایک بڑی ودیہ کتاب پڑی سی پچھلے شنچر ایت جیڑا گیا ہے اوہ تو میرے پتا جی نے میننو ایک ودیہ کتاب دیتی بیٹر بک گھڑ دا بڑھن گیا بیٹر ہے دکھو ہے جڑے بولڈ بچ لکھنے اینا نو سی کمپریٹیو کارنا ہے گھڑ دا بڑھن گیا بیٹر انٹرسٹنگ دا بڑھن گیا موسٹ انٹرسٹنگ چونکہ دی آگیا دی موسٹ انٹرسٹنگ دی تو بہت موسٹ ہونتا ہے ہمیں شام دی تو بہت سپر لیٹی بانتا ہے دی تو بہت مورنی آئے گا اے گل میں تم دسنی پل گیا سو دی جتے آئے گا دی تو بہت سپر لیٹی بانتا ہے بچے ہو ٹھیک ہے سو یہ تھے اوڑ دا ایلڈر کے دو جانے سکے دو جی گل ہو رہی ہے پوری دنیا دی گل ہو رہی ہے موسٹ انٹرسٹنگ ٹھیک ہے آگے چلیے سکول is boring سکول بڑا اکیمہ اکیمیں آڑا تھا ہے بٹ ہوم ورک is more boring دن سکول پر ہوم ورک کرنا اوہ تو بھی یادہ اکیمیں آڑا کم ہے مور بورنگ ٹھیک ہے سکیٹ بورڈنگ سکیٹ بورڈنگ ہوندی بچے ہو جدہ سکیٹنگ نہیں ہوندی ٹھیک ہے فٹی جی ہوندی ہے قریب ڈیڑھ دو فٹ لمبی ٹھیک ہے ڈو ٹائی فٹ بار بہت زیادہ بڑھتے ہیں منڈے کڑیاں اپنی ہیں کھیڑ دینے پر ہوتے سٹا ہی بڑیاں لگتے ہیں گٹے گوڑے رگڑے جندے نے ہڈیاں ہی ٹوڑ دینے ٹھیک ہے سکیٹ بورڈنگ is a dangerous hobby سکیٹ بورڈنگ ایک خطرناک شوق ہے پر بنگی جمپنگ بنگی جمپنگ بچے ہو روم دی ہے وہ بیلٹان لاغے اپنا پہاڑاں تو چھاڑ مارنی ٹھیک ہے is more dangerous than skateboarding پر جڑی بنگی جمپنگ وہ سکیٹ بورڈنگ نالوں بھی جیادہ خطرناک ہے وہ تو جیادہ خطرناک ہے this magazine is cheap اے رسالہ سستہ ہے magazine بنے رسالہ چیپ بنے سستہ ٹھیک ہے but that one is cheaper پر وہ وڑا جیادہ سستہ ہے we live in a small house اسی چھوٹے کاروی چھے دینے ہاں but my grand parents house پر میرے نانکیاں دانکیاں دیکھو بچہ فہو ہی گل گرانڈ پیرن بار بار بر گنا پیر ساڑی ماں بولی پنجابی کنی امی رہی دانکیاں نانکیاں 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 انگریزی وچ دانکیاں نانکیاں لی grand parent بار بار مائی grand parent house is even smaller ڈانکیاں ڈانکیاں ڈی 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 ساڑے کارتوں بھی ٹھیک ہے اے میں ایسا بچے والاگی ویڈیو بنا ہوں گا تو انہوں سمجھان لیں جیدہ می مائن جیدہ میں ٹینسز شروع کی تینا ہولی ہولی میں ساری انگریزی جیدی گریماری و کور بکھری توڑتے کرنگی پوشش کرنگا ہی 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 ہر ہرس می مائن یور یورس اوہر اوہرس دیر دیرس اے بڑا انٹرسٹنگ چیز آگی ہے سو اے چیزیں تا انہوں دسانگے ٹھیک ہے آوگے چلیے اوکے ہون آگیا ایڈورب ایڈجیکٹیو دی گل ختم ہو گئی ہونے کر لی بڑی جروری سی ابھی ہونے کہنے وین این ایڈورب موڈی فائیز آورب جو دو ایڈورب کریا بشیشن کسی کریا نو تبدیلی کر لیاندہ ہے it is usually tells us how when where how often and how much the action is performed اے چیزیں چیزیں یاد رکھ رہنی ہے آوگی ریا کدہ کیتی گئی قدوں کیتی گئی کتے کیتی گئی کنی وار کیتی گئی تے کنی کیتی گئی بس تسی ہے دماغی اٹھا لو کرا کیتی گئی کدہ کیتی گئی کتے کیتی گئی کدوں کیتی گئی کنی وار کیتی گئی تے کنی کیتی گئی جو اے گلدہ شبد جواب دے گا وہ ہوئے گا ایڈورب ٹھیک ہے اے دیکھو ہاؤ جدہ اگزامپل آگیا ہاؤ ہی کروس دا روڈ انہیں سڑک پار کیتی کہیں دے کتنا کیتی کوکلی چھتی چھتی پار کیتی کالی نال پار کیتی کالی نال پار کیتی کالی نال تو کالی نال کی ہو گیا اے ہو گیا کریا ویشیشن ایڈورب ہو گیا کوکلی ہو گیا ایڈورب تیکھیں دے شی رینہ ریس انہیں ایک دوڑ دوڑی انہیں ریس بچ انہیں ایک ریس دوڑی تے سوال پچھا کتوں دوڑی تیکھیں دے یسٹرڈے بیتے کل کل دوڑی سو کل کی ہو گیا اے سوری ایڈورب ہو گیا کریا ویشیشن ہو گیا پھر آگیا ہی سیٹ وہ بیٹھے تے سوال پچھا کتھے بیٹھے وہیر ہی سیٹھے وہ ایتھے بیٹھے ٹھیک ہے پھر آگیا ہاں آفٹن کنی باری شی گوز فر آ جاغ وہ دوڑن لئی جاندی ہے کہنے کنی بار جاندی ہے کدوں کدوں جاندی ہے کدوں کدوں لگی ہاں آفٹن ڈیلی روز جاندی ہے سو ڈیلی بنا گیا ایڈورب پھر آگیا مائی ٹائمینگ ان دی ہنڈر میٹر ریس واز دی فاست ایسٹ سو میٹر دی ریس جڈی میری ٹائمینگ سی وہ سب تو تیر سی کہنے میری ٹائمینگ سی کنی ٹائمینگ سی کہنے سب تو تیر سی سو دی فاست ایسٹ دی فاست ایسٹ کی ہو گیا بچھو ایڈورب ہو گیا ٹھیک ہے آو نگے چلیے ایکٹیویٹی نمبر نائن انڈر لائن دی ایڈورب ان دی فالن سنٹنس کہنے دی ہیڈز لکھے واقعاں وچ تسی ایڈورب نو اے انڈر لائن کرو ان تسی ویڈیو پاوز کر دو یہ تو نگاہ اٹھالو تے تسی آپ انڈر لائن کرن دی کوشش کرو تے پھر آنسر نو میچ کرو سنیتہ کیپٹ ہر بیگ ان دی کبڑ سنیتہ نے علماری وچ اپنا بیگ رکھیا بیگ کدھنا رکھیا کیر فلی بڑے تیان نار رکھیا سو کیر فلی ہو گیا ایڈورب ٹھیک ہے ارمیل واکس ہاں اسی بچیا ایڈورب ہاں چلو ٹھیک ہے ارمیل واکس گریس فلی ٹھیک ہے ارمیل بڑے عزت دار ٹنگنال تردی ہے تردی تیہاں کدھا تردی گریس فلی ٹھیک ہے دی پولیس ٹک ایکشن پولیس نے کاروائی کیتی ٹک ایکشن بہنے کاروائی کیتی ٹیک ایکشن بہنے کاروائی کرنا ٹک ایکشن کاروائی کی تھی کتنا کی تھی ٹائم لی سمیہ سر پلس نے سمیہ سر کاروائی کی تھی سو ٹائم لی ہو گیا ایڈورب حریش آلویز ویق سپ ایڈ فائیو او کلوک حریش ہمیشہ پنج بجے اڈدہ ہے سو آلویز بھی آگیا ایڈورب تے ایڈ فائیو او کلوک بھی آگیا پانج میں نے لگ دے بچے تھے اندھی کبورڈ بھی اسی ایڈورب کر سکتے سکے وہنے بیگ رکھیا ہاں نا کتھے رکھیا اندھی کبورڈ ان دھی کبورڈ اسی ایڈورب دے بیچے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر آگیا آئی کیم ہوم ارلی فروم دی آفیس میں دفتر توں کار آیا کتوں آیا چھتی آیا ارلی ہو گیا ایڈورب آئی چیکڈ مائی پرس میں اپنا پرس چیک کیتا کتنا کیتا تھوڑولی بڑی چنگی ترہاں چیک کیتا تھوڑولی چنگی ترہاں بٹ کود ناٹ فائنڈ دا پین پر میں نو پین نہیں لبیا ٹھیک ہے سو ایسی بچیوں ایڈورب لبنے نے آؤ ان ہو رکے چلیے اوکے ایچار ہو رکے نے پلیز کم کوائیٹلی ان دا روم کرپا کر کے کمرے بچ آؤ کتنا آؤ کوائیٹلی چپ چاپ آؤ روڑا پائے بینا آؤ کوائیٹلی چپ چاپ آؤ ہی وارک سلولی آفٹر دی آپریشن آپریشن تو باد وہ ہولی ہولی تریا وہ آپریشن ہویا وہ کدہ تریا ہولی ہولی تریا تکے تو باد تریا آفٹر دی آپریشن کنے کدوں دی گا لے آفٹر دی آپریشن سو سلولی بھی ایڈورب ہو گیا آفٹر بھی ایڈورب ہو گیا where did you go يسٹرڈے تُسی کتھے گئے سی وہ پچھے کدوں يسٹرڈے so yesterday where did you go يسٹرڈے so يسٹرڈے کی ہو گیا بچوں ایڈبرب ہو گیا ہے یاد رکھنا ہے بچوں کم کدھاں ہویا کتھے ہویا بدوں ہویا تے کنی رفتار نہ ہویا تے کنہ ہویا ٹھیک ہے رائٹ کلیرلی لکھو کلیرلی ساف ساف لکھو سو کلیرلی کی ہو گیا بچوں ایڈبرب ہو گیا بچوں بہت 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 سیز ہے تسیہ دا جرور دا بیاس کرو جے تسیہ دا کرن لگ گئے چھوٹی کلاس ہی چھوٹی کلاس ہی ہے جے تسیہ دے بچی تھوڑا بہت کچھ سکھ لیا تے آن آلے سمیچ پھر تنو گریمر سکھنی بڑی آسان ہو جے گی تو کرپا کر کے تسیہ دنو بلکل بھی ٹلے مٹھے نہ لے ہو پی آیا ایکٹیویٹی کوئی جروری نہیں ہے گی یہ نو جرور کرے ہو جے تسیہ کرو گے تے توڑی انگریزی دا جڑا جو گیاں ہے نولیج ہے وہ بہت ودیا ہو جائے گی ٹھیک ہے آؤ گے چلی ہوں ایکٹیویٹی ٹین آخری ایکٹیویٹی اگی ہوں نے اس لیسن دی اڈوربز ایڈ تو دی میننگ آف ایڈورب ایسی آؤ لڑی جان چکے ہیں جڑی کریا ہے وہ دا جو مطلب ہے وہ دے بچ اڈورب کچھ ہوڑ گا جوڑ دی ہے رائٹ ان دی سپیس پروائیڈڈ دی ورب ایند دی اڈورب انیچ سنٹینس ان ایکٹیویٹی نمبر نائن دی فرسٹ ون is given as an example کہن دے جڑے ایکٹیویٹی نائن وچہ تس ہی کیتے ہیں وہ دے بچہ وہ جڑا ڈسکرائیوڈ ورڈ اگا ہے ناؤن اگا ہے نام اگا ہے جڑی کریا ہے گی ہوں وہ بھی لکھو تے کریا دے نال جڑی وہ دے میننگ نو جوڑ دی ہے ایڈورب ہے گی ہے کریا ویششن ہے وہ بھی لکھو تے انہیں ادارن دے دیتا ہے انہوں kept carefully انہیں رکھیا کدھا رکھیا تیان دے نال رکھیا آؤ انہیں اگا چلیئے اوکے انہوں میں continue کرتا ہی تھے kept carefully walks gracefully تردہ ہے یا تردی ہے gracefully took لیا timely action ویقس always 5 o'clock came آیا early چھتی checked چیک کیتا تھورو لی چنگی ترہاں come آؤ quietly چپ چپیتے walked تریا کدھا slowly ہولی تے مگرون دی operation دے مگرون did go گیا کدھوں yesterday کل write لکھو کدھا لکھو clearly ساپ ستھا لکھو سو بچوں اس گل میں تُسی دماغ کی بٹھالو ایڈورب لبن لکی کرنا ہے اپنے اپنوں کریا پہلے کریا لبن لکی کسی بھی واق ویچے کریا کتھے آئی ہے ایمہ تو انہوں پہلے بھی دسے کریا تو بینہ کوئی بھی واق نہیں بن سکتا سو کریا آنی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے سو کریا جلے ہوئے دیو چھے ایڈورب ہے گی اے نہیں ہے گی تے انہوں ایدہ پوچھو اے کریا ہوئی قدوں ہوئی کتھے ہوئی کمیں ہوئی تے کنی رفتار نہ ہوئی تے کنی زیادہ ہوئی سو اینا تا جلے تو انہوں جواب ملے گا وہ جو جواب تو انہوں شبد دے گا وہ شبد ہوئے گا ایڈورب ٹھیک ہے بچے ہو جی سو ایسی بچے ہو تو اڈا ایکٹیوٹی نمبر چار تو لے کے دس تک اے دے نالی تو اڈا اے لیسے نے ویڈیو بناندے سندھر ویچ وہ ختم ہوندہ ہے باقی دوڑی ایکٹیوٹیز نے تو اڈا ٹیچر تو اڈا بول کے لرننگ تو لے سندھیا ہو چیزیں آئے گیا نے وہ ٹھیک ہے لگ دے سکول بچی کرائیا جانگیا وہ ویڈیو تے کرنیاں میرے خل میرے لئے لئے سمببنیاں گیا ہاں یہ دے باو جود بھی ٹھیک ہے کوئی خاص لوڈ ہوئے کوئی فیڈبیک ہوئے تو اسی دے بارے کوئی حوصلہ دینا چاہو یا ٹھیک ہے کوئی ڈاؤٹ ہون کوئی سنسے ہون تو اسی منہوں کمنٹ سیکشن ویچھ لکھے دا سک دے ہو تو میں وہ دا جواب دینے دا پورا جڑا ہے وہ جتن کرن گا تو اسی اس طرح ڈٹکے پڑھ دے رو میند دے ناڑ نیم دے ناڑ میرانتر تا دے ناڑ کامجابیاں حاصل کرو اے ہی ساڑی رب کے اردا سگی ہے تو اسی ویڈیو نو لائک شیئر کرو تا بھی بات تو جڑے بھی دیارتی نے وہی دا لاحل ہے سکن تیچینل نو سبسکرائب کرنا بھی نہ پھلے ہو توڑا سارے اندھا بہت بہت انواد رب رکھا تھینکیو ویری مچ گوڈ بریس یو آل